رانجا صاحب پہلے آپ فرمائیے گا یہ ہمارے پاس جو پریس کال انٹرویو تھا اسمان ڈار کا یا جو محمود مولوی صاحب نے ہمارے پاس کا یہ انہونی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ آپ کا وہ سوفیور اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کچھ اور زبان بولتے ہیں لیکن یہاں جو باتیں بولی جا رہی ہیں وہ کچھ واقعات کے ساتھ مل کر اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں کہ ہاں کچھ ایسا ہو بھی رہا تھا کیا ہو رہا تھا ہے؟ یہ فردوس بی بی جو ہمارے پاس بیٹھ کے کہانی سنو آ رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ میں بینگ انفرمیشن میٹنگ کے اندر بیٹھی تھی جا وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں نے پاپلر جماعت سے پنگا لیا تھا ان کو کٹ ٹو سائز کرنا دیکھیں جہاں تک ندیم صاحب جو نام انہوں نے لیا ہے فردوس صاحبہ نے اور وہ نام بڑے ریلیمنٹ اہم نام اگر آپ ان کے ویڈیو کلپس نکالنے جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے یا ویسے کسی سیاسی جلسے کے بیچ میں آپ ان کی کوئی تقریر نکالنے تو آپ کو ان تقریروں میں وہ عوام کے جذبات کو ابھارتے ہوئے نظر آئیں گے اداروں کے خلاف اور یہی شخصیات ہیں اس طرح فواد کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ فواد کہ تمہارا باپ بھی دے گا ازادی یہ ان دنوں میں بڑا ایک پورا چل رہا تھا یہ وہ وکلا کی تحریک کے جو نعرے تھے نا ان میں جب اس وقت ایک چل رہی تھی باپ سے اب ازادی تو مل رہی ہے وہ پارٹی سے ازادی مل گئی وہ چیزیں وہ سارا وہ پورا کا پورا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ در لے کر آئے حماد ٹھیک ہے وکیل بھی ہے جانتا بھی ہوں اس کو بڑی اچھی طرح سے لیکن فرق حبیب یہ پوٹینشل یہ درست کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے کے سارے مراد صحیح تھی یہ سارے کے سارے کیسے فریم آف مائنڈ میں لوگ چلے گئے تھے جن کا ہم خود بھی دیکھیں میرا بھی دوسرا الیکشن ہے اور ہم نے بھی یہ محسوس کیا کہ کچھ سیاست کی بھی باؤنڈریز ہیں ملیشیا میں اور ایک سیاسی جبات میں فرق کیا ہے لیکن میں آپ سے سوال پوچھوں اس کا ذمہ دار عمران خان سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں نہ سمجھا جائے دوزار چودہ کا جو دھرنا تھا وہ کس نے یہ تربیت دی تھی کہ آپ جا کے ڈی چوک میں بیٹھ جانا ہے پی ٹی وی سٹیشن اور پارلیمنٹ پر حملہ کرنا ہے یہ نواز شریف کو اندر سے کھینچ کے باہر نکالنا ہے اور پھر شہر شہر لوگ ڈاؤن کی سیاست کرنی ہے اس کے پیچھے کون تھا یہ سب کو پتا ہے اس وقت کون تھا نام لیں گے آپ اس وقت میرے خیال سے جو وہاں پہ اس وقت جو ہمارے سربراہ تھے خاص طور پہ یہ ادارے جو تھے ان کے لوگوں کے نام اٹک گئے اور رحیل شریف صاحب سے کہتے ہوئے کچھ اٹک گئے ہیں آپ جو میرے بس پوری مکمل تشیلاتی جنرل زہیر کا نام تھا اور فیضاباد دھرنے کے پیچھے کس کا نام تھا اس پہ ان کا تھا اپنا فیض صاحب کا نام تھا فیض صاحب کا نام تھا تو کیوں نہ ان کو ذمہ دا ٹھہرائے جائے خالی عمران کو کیوں ذمہ دا ٹھہرائے جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کو اپنا اعتصاب خود کرنا چاہیے آپ لوگوں کا اعتصاب جو ہے وہ تو یہاں کھڑا کر کے کسی عدالت میں کیا جائے ان کا نہ کیا جائے تو شاید یہ نو مہین نہ کرتے پارلیمنٹ اٹیک کے اوپر اگر ایکشن ہوتا ہے تو آج جی ایچ کے اوپر کوئی مائی کا لال ہی ملتا ہے نہیں جاتا یہ تقربہ